بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو ایری ون اور آپ مجھے یوٹیوب چینل میں مجھے محمد افضل تو آج کی ویڈیو جو میں ڈیویلپ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے پریویس ویڈیو کی مبارک بات دی اور کافی دوستوں نے مجھے ایڈمائر کیا اور مجھے جو ہے بہت زیادہ قرسنز بھی آئے کہ افضل بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی چینل کا واش ٹائم کیسے کمپلیٹ کیا کچھ دوستوں کے قرسنز آئے کہ آپ نے سبسکرائبرز کا ٹارگٹ کیسے اچھیب کیا اور کچھ دوستوں کے یہ بھی قرسنز آئے کہ آپ بتائیں کہ جو آپ نے لیکچز پیپیر کیے ہیں یہ کیسے آپ نے کیے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تو کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ جو چینل ہے اس کو کریٹ کرنے کیا میتھرڈ کیا ہے اس کو کیسے کریٹ کیا جائے اور کیسے اس کی سیٹنگ کی جائے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ دوستوں کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر ہر ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا دیتا ہوں ان سب چیزوں کی میں الگ الگ ویڈیوز ڈیویلپ کروں گا اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سب کچھ سمجھا دوں گا کہ یوٹیوب کی دنیا میں ریپتے ہوئے آپ لوگوں کو کیا کیا کچھ کرنا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اپنے چینل کو لے کے چلیں گے اور کیا کیا اس میں آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا تو آج کی جو میری فرس ویڈیو ہے یوٹیوب کرییٹرز کے لیے یعنی کہ آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو جی میل تو لیپٹاپ یا پھر موبائل وغیرہ تو وہ ایک لازمی چیز ہے اسی پہ ہی سارا کام ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر لیپٹاپ ہے یا پھر موبائل فون ہے آپ دونوں سے یہ کام کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے ایک اچھا جی میل کریٹ کرنا ہے تو جی میل یوز ہونا چاہیے صرف اور صرف اپنی چینل کے لیے وہ رافلی یوز نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں اگر رافلی یوز بھی ہے تو وہ چل جائے گا لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں آپ کی کوئی اور بھی ای میلز آ رہی ہوں گی تو آپ کو چینل کی بھی ای میل آ رہی ہوں گی تو وہ ساری کھٹڑی بن جاتی ہے جس کا زیادہ بینفیٹ نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیا کریں اگر آپ چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک چینل کے لیے جو جی میل ہے وہ سیپرٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یوٹیوب کے طرف سے کوئی بھی ای میل آئے تو آپ کو فوراں پتا چلے کہ یہ میرے چینل سے ریٹڈ ہے اور میں نے اس کو لازمی دیکھنا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے ایک اچھی جی میل کرنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے یوٹیوب چینل کا نیم رکھنا ہے اس کو سوچ لینا اپنے مائنڈ کے اندر اور وہی نیم آپ لوگ رکھ لیچے گا جی میل کے اندر یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ جی میل اور چینل کا نام سیم ہی رکھیں ایسا نہیں ہے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جی میل کے اندر جو نیم ہوتا ہے وہ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے بار میں اگر آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر جا کے اس کو چینج کرنا چاہیں بار بار چینج کرنا چاہیں تو وہ چینج ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی چینل کا نام رکھا ہے میت فرم کسور تو میں اگر اس کو چینج کرنا چاہوں گا تو یہ چینج ہو سکتا ہے اور اس پر منیٹائزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو نیم ہو وہ یونیک ہونا چاہیے سب سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اگر یوٹیوب کی دنیا میں اس کو فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کیا جائے تو وہ جلدی سے مل جائے تو کوشش آپ بھی یہی کوشش کریں کہ جو آپ نیم وغیرہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ زیادہ اپنے کسی دوست کو یا پھر اپنے کسی ریلیٹیو کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس چیز کو سپورٹ کریں تو اس کو جب فائنڈ آٹ کرنے میں پرابلم نہ ہو تو یہ چیز میں نے آپ کے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ چینج کا نیم یونیک کیوں ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو میں چینج کرنے کے بارے میں ایک اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور باقی جو دوستوں کے قویسنز ہیں کہ واش ٹیم کیسے کمپلیٹ کرنا چاہیے اور پھر جو سبسکرائبز کا ٹارگٹ ہے اس کو کیسے کمپلیٹ کرنا چاہیے اور پھر یوٹیوب کی دنیا میں جو دیگر سیٹنگز ہیں وہ کیسے کرنی چاہیے آپ کو ہر ایک چیز کی میں ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک اچھا جی میل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو دیا ہوں اپنے ٹیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور یہاں پہ میں آپ کو سمجھا کہ کیسے آپ لوگی اچھا جی میل کر سکتے ہیں پھر اسی جی میل کو آپ یوز کر کے ہی کلچھے ویڈا چینل بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں سٹیپ بائی سٹیپ مارک چیز کو بتاؤں گا اور اسی طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو فالو کر کے جائے گی انچہا آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ دیں یہاں پر اپر کارنا میں کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک option نظر آ رہا ہے sign in کا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے sign in کے option پر ٹک کرنا ہے sign in کے option پر ٹک کر کے آپ کو پاس آگے آ جائے گا جی میل کا جو option ہوتا ہے وہ نیا پیج آپ کو پر ٹک کرنا ہے اس پر ٹک کریں گے تو آپ لوگ اگلے پیج پر چڑے جائیں گے تو ہم چلتے ہیں پھر use another account تو یہاں پر ہمارے پاس پہلے سے کوئی جی میل نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پر اس option کو ignore کرنا اس option کو ہم لوگ کیا کریں گے کہ create a new account پر ٹک کریں گے تو آپ لوگ create a new account پر ٹک کرنا ہے تو یہاں پر آپ پاس 2 options پھر سے آجاتے ہیں ایک ہے for myself اور دوسرا ہے to manage my business تو آپ لوگ نے یہاں پر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے for myself مطلب آپ لوگ آپ بنا رہے ہیں یہ اپنا business account نہیں ہوگا یہ آپ پر ذاتی use بلا ہوگا ہوگا آپ جہاں مردی use بس ہیں آپ لوگ یہاں ٹک کر دیں کہ for myself اس کے بعد آپ پاس ایک نیا page اپن ہوگا جس میں دکھا ہوگا کہ create your google account آپ لوگ نے یہاں پر اپنی google account create کرتے ہیں یہاں پر میں چیز آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر یہ ورہ name اور youtube name وہ scene ہو جائے تو یہاں پر example کوئی دوست ایسا ہے جو یہ channel بنانا چاہتا ہے پاکستان news یا پھر پاکستان news لکھنا چاہتا ہے آپ لوگ یہاں پر دکھ سکتی ہیں پاکستان news پیرا name پاکستان ہوگا اور دوسرا اس کا name آجائے news تو یہ میں ایک فرضی mail بنانا رہا ہوں تو آپ لوگ پہلے سے سوچ کی جیگہ کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو available name user name آجائے آجائے سارے کو cut کر اور ڈیل کر کے آپ لوگ پہ اور اپنی مرضی کا رخ لگ اس کے بار نیچے ہے password password game سب سے زیادہ important ہے یہ جو آپ پاس ور option ہے یہ سب سے زیادہ important ہے اگر آپ کا password اگر 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 چینل چینل چھوڑی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے اپنا یونیک password لن ہے جو آپ کو یا دو میں password کو already کو کیا ویدو میں پیسٹ کر دوں کیونکہ میں یہ public ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس password کو شو نہیں کر رہا اگر آپ اس password کو ری چیک کرنا چاہیے تو اس option پر ٹک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا موبائل phone number دینا ہے جو آپ دینا چاہتی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ number ڈالنے کے بعد آپ کو next پر ٹک کرتے ہیں تو میں پر کوئی number put کر دیتا ہوں جو میرا personal number ہے تو اس کو put کرنے کے پر ٹک کریں پر password جائے گا پاس ور ویریفکیشن کے لئے یہاں پہ لگانا ہوگا پھر آگئی ڈالن 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 میں ایک number لگا 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 اور اس کو میں آگئے next پہ کلک کر دیتا ہوں next پہ کلک کروں گا تو اس number پہ password مجھے password receive ہوگیا تو یہ password میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جو کی یہ password آیا ہے 693722 یہ پاس ویریفکیشن کے لئے آیا تو میں اس کو یہاں پہ لگا کے ویریفی کر دیں گے تو آپ پاس نیچے فردر options آئیں گے یہ recovery email address یہ اگر اگر ایک optional چیز ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہی تو ایڈ کر سکتے ہیں مطلب کبھی آپ password بھول جاتا ہے اپنی email کا تو آپ اس جو یہاں پر email دیں گے اس کو use کر تو اپنے password recover کر سکتے ہیں تو اس کے بعد date of birth آپ لوگوں نے date of birth put دینی ہے تو میں یہاں سے ایک فرضی date of birth یہاں پر ڈال دی ہوں آپ لوگ نے date of birth وہ ڈال لیں کہ آپ age 18 years سے زیادہ بنے ایسی ڈال نہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اتنی age ڈال لیں کہ 18 years سے کم ہو اگر 18 years کم ہو تو چینل eligible نہیں ہو monetization کے لیے بنے گی تو آپ کوئی اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کوئی جنمن ہے تو جنمن ڈال لیں تو لیکن کوشش کریں کہ یہاں پر آپ کوئنٹ بتایا 18 years سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ لوگ نے general use کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تو yes پہ ٹکر لیں کہ آپ کے پاس نئی condition آجائے گی اس کی کچھ privacy terms and conditions ہیں ان کے سال آپ لوگ نے agree کرنا ہے تو آپ ٹکھئے agree with اس پہ ٹکر دیں گے اور اس